اپوزیشن تو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تیل جو ہے وہ پچاس روپے فری لیٹر کیا جائے کیا یہ سب ممکن ہے بھی یا نہیں اس سب پر میں آج بات کروں گی مجھے جوائن کیا وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے وقت دیا اپنے بیزی شیڈیول میں سے بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں ایک کرائیسیز ہے کرونا کا یہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے ملکی معاملات کی بات کریں تو اس وقت جو آپوزیشن بڑی تنقید کر رہی ہے جس پر سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ پارلیمنٹ کا سیشن کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کیابنٹ کا سیشن کیابنٹ کے جلاس ہو سکتے ہیں تین تین فٹ کے فاصلے پر اگر آپ وزراء کو بٹھا کر اپنا وہ سیشن کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کا سیشن کیوں نہیں آپ لوگ بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ یہ ایک سازش کر رہے ہیں یہ سازش اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بجٹ اس طریقے سے جنب پیش کر کے پاس کروانا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو واقعی ایک سوال تو ہے کہ اگر کیابنٹ کے جلاس ہو سکتے ہیں تو سیشن کیوں نہیں بلایا جا سکتا کیا کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی آپ لوگ بلائیں پہلی بات یہ ہے کہ شازیہ ہر چیز میں سازش نہیں ہوا کرتی کوئی سازش نہیں ہے ہماری کوشش ہے کہ جلاس ہونا چاہیے اس پر غور و فکر ہو رہا ہے ایک نشست سپیکر صاحب نے ملقب کی جس میں جو صاحب کا سپیکر ہیں فہمیدہ میرزا صاحبہ ہیں آیاد صادق صاحب ہیں فخر امام صاحب ہیں ان سب کو مدوب کیا گیا اور مشاورت کی گئی اب انہوں نے سپیکر صاحب نے اگلے بھد کو ایک اجلاس منعقد کرنا ہے جس میں جتنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو مدوب کیا جائے گا تاکہ ہم مل بیٹھ کر دیکھیں اس کا حل کیا نکالیں ہمیں رولز کیا کہتے ہیں رولز میں اگر ہمیں کوئی نرمی برتنی ہے کوئی اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو ہم مشاورت سے ایسا کریں تو میں آپوزیشن کے موزیز میبران سے یہ عرض کرنا چاہوں گا حساس شرگیس نہیں ہے سیفٹی ہے اور سیفٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سپیکر صاحب اس قسم کا جو ہے ایک کنسنسس بیلڈ کر رہے ہیں میں ذاتی طور پر اجلاس کا قائل ہوں اجلاس یقیناً ہونے چاہیے اور اجلاس سے ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مصبت انداز میں ہم اس اجلاس کو بلائیں ایک دوسرے کا دکتر ادر سمجھیں سمجھائیں تو ایک نیشنل کنسنسس بیلڈنگ میں یہ کارامت ثابت ہو سکتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے آپوزشن کرتی ہے بجا تو آپ پہ کریں ہمیں اس پہ بھی اتراز نہیں ہے لیکن ان کے جو اچھے تجاویز ہوں گی ہم بالکل سے نشین کر کے اور کوویٹ نائنٹین کا پہچر مقابلہ کریں سعی شاہ صاحب لیکن جو حکومتی نمائندگان کہتے ہیں آپ لوگ جو ظاہر ہے بات کرتے ہیں اس کی ہم لوگوں کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے جو بات حکومت کرتی ہے آپ بھی جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ کرونا کی جو بلند ترین سطح ہے یہ مئی کے آخر اور جھون میں متوقع ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ جو بجٹ سیشن بھی ظاہر ہے ہونے ہے تجاویز تو ظاہر ہے دی جائیں گی لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے کیسز بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے خوف تو ہوگا تو پھر ایسی صورت میں یہ بجٹ کا آپ یہ سیشن کیسے کروائیں گے اپوزیشن پھر اگر اس کا بائیکارٹ کرتی ہے اگر ویڈیو لنک کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں اپوزیشن اس میں رکاوٹ بنتی ہے یہ سارے معاملات پھر آپ لوگ کیسے لے کر چلیں گے اگر کرونا کی یہی ساری صورتحال رہتی ہے تو یہی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو آن بورٹ کیا جائے ان کا نکتہ نظر سے سنا جائے اور سن کر راستہ نکالا جائے ہماری کوئی زد نہیں ہے کوئی ہٹھر بھی نہیں ہے ہم ایک معقول اور ایک مناسب راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجل اجلاس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم ہرکز نہیں کر رہے اس کی افادیت اہمیت سے ہم پوری طرح واقف ہیں اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کر راستہ نکالنے میں کامیاء ہو جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی اعز کرتا چلوں کہ دنیا میں کئی پارلمنٹس ہیں جو ورچول میٹنگز بھی کر رہی ہیں اگر ہماری اپوزیشن کو وہ پسند نہیں ہے تو ان کی بات سنیں گے سن کے دیکھیں گے بہتر راستہ کیا ہو سکتا ہے ہم اپنے ہال کی وسط کو دیکھتے ہوئے ہم اتنی سپیسنگ کر لیں اور ان کو دور دور بٹھا کر اجلاس مناکت کیا جا سکے تو اس پر سب خور ہوگا انشاءاللہ اپوزیشن پریشان نہ ہو سی بلکہ ایک طرف تو کہا جاتا ہے بابل کے الٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں بلکل تیار رہنا چاہیے یہ صورتیال مزید خراب ہو سکتی ہے بڑھ سکتے ہیں تو دوسری طرف جس طریقے سے لاکڈاؤن میں بدتدریج نرمی ہو رہی ہے دیرے دیرے اس کو نرم کیا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر رش بھی ہونا شروع ہو گیا ہے دکانوں پر رش ہونا شروع ہو گیا ہے اور پھر خاص کر ایک بہت بڑا چیلنج وہ یہ کہ انڈرسٹریز کو جن انڈرسٹریز کو کھولنے کی اجازت دیا ہے بہت سی جگہوں پر ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا ہے بلکل کل سندھ حکومت نے اسی لیے کچھ انڈرسٹریز کو بند کیا دوائیاں بنانے والی کامپنیز کو تین کامپنیز کو سیل کیا تو احتجاج انہوں نے بائیکارٹ کر دیا انہوں نے کہا ہم کام نہیں کریں گے ہم دوائیاں نہیں بنائیں گے وہ تو الٹا بلیک میلنگ پر اتر آئے تو ظاہر ہے اگر اسی طرح ایسو پیس کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں کوئی عمل نہیں کرے گا سیچوئیشن اگر خراب ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو الٹی میٹلی تو یہ بڑا چیلنج آپ لوگوں کے لیے بنے گا نا پرابلم تو حکومت کو فیس کرنا پڑے گا تو یہ کیسے پھر آپ لوگ معاملات کو سنبھالیں گے لوگ ڈاؤن میں نرمی بھی ہے پھر ایسو پیس پر بھی کوئی عمل نہیں کر رہا ہے دیکھیں شازیہ لوگ ڈاؤن کیوں کیا کیا لوگ ڈاؤن بھی لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا اگر اس کی منطق کو سمجھیں کوئی لوگ ڈاؤن کی کسی کو خوشی تو نہیں ہے لیکن لوگ ڈاؤن کا مقصد اور منطق یہی ہے لوگ محفوظ کیے جائیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کیوں کی جا رہی ہے اس کا منطق بھی ہے اور اس کا منطق یہ ہے کہ لوگ جو بھوک اور افلاس سے جو تنگ آ رہے ہیں اور جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا ان کے لیے بندوبست کیا جا سکے یہ بحث جو ہے کہ لوگ ڈاؤن کیسے ہو کس نوعیت کا ہو کس وسط کا ہو یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے امریکہ میں ہو رہی ہے سوزر ٹرمپ اور بہت سے گورنرز ہیں ان کی سوچ مختلف ہے یورپ میں ہو رہی ہے آپ دیکھیں اٹلی جیسے ملک جرمنی جیسے ملک آج بہت سے سویڈن آپ دیکھیں ان کی حکمت عبلی مختلف ہے تو یہ ایک ڈیلیگنٹ سا بیلنس ہے جو ہمیں کریئٹ کرنا ہوگا اور اس بیلنس کو ہمیں اس پر گاہے پا گاہے نظر ثانی کرنی ہوگی خدا نہ خاصتہ اگر کیسز بڑھ جاتی ہیں امباد بڑھ جاتی ہیں تو نرمی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور خدا نہ خاصتہ اگر لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انڈریسٹ ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے تو پھر ہمیں تو یہ بیلنس ہے جو ہم کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اپوزیشن کا اس پر تعاون اب دیکھئے سب سے اس وقت کہتے ہیں سب سے موثر لوگ ٹاؤن جو ہے وہ سندھ میں کراچی میں ہوا بلکل سب سے زیادہ کیسز بھی تو کراچی میں ہو رہے ہیں سب سے زیادہ جو سندھ میں اموات ہیں وہ بھی جو کراچی میں ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے سب سے زیادہ اموات کشارہ کے پی کے میں ہے سب سے زیادہ شرعہ وہاں پہ ہے نہیں کے پی کے میں بھی ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ کے پی کے میں تو لوگ ٹاؤن کی وہ شدت نہیں تھی جو کراچی میں تھی میں تسلیم کرتا ہوں میں ملکل مانتا ہوں کہ کے پی کے کا مسئلہ ہے لیکن میں ارث کر رہا ہوں کہ جہاں آپ آپ نے کیا ان ریزلٹس کو بھی دیکھئے نا وہاں بھی ایک ملا جلا روجان ہے لوگ ٹاؤن کراچی کی حد تک تھا ہوا کیا کراچی میں دیفینس کلفٹن کو چھوڑ کے آپ جو گنجان عبادیاں ہیں جو ان کے شینٹی ٹاؤنز ہیں کیا وہاں لوگ ٹاؤن اتنا محصر تھا جتنے کیا ہم توقع کر رہے ہیں کیا سندھ کے انٹیرر میں لوگ ٹاؤن ویسے تھا جیسے ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں دیکھئے کہنے کو باتیں بہت صحیح ہیں اور میں یہ بھی ارث کر دوں کہ مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے وہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اچھی نیت سے اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی جو قدم اٹھا رہے ہیں اچھی نیت سے اٹھا رہے ہیں مقصد کیا ہے مقصد ہے لوگوں کو محفوظ کرنا چاہے سندھ کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے یا پنجاب کے پی کے بلوچستان جو کر رہے ہیں سب بھی اپنی تائیں کوشش کر رہے ہیں بہتری کے لیے اور یہ ایسا ایک ایسی وپا ہے اور ایک ایسا چیلنج ہے جس کا باضی میں کسی کو تجربہ نہیں ہے فلڈ آتا ہے ارث کو ایک آتا ہے تو ایک محدود علاقے میں آتا ہے بلکل ٹھیک مساجد کو کھولنے کا اعلان کیا گیا حکومت تو بالکل اس بات پر مطمئن ہے کہ ایس او پیس پر عمل ہوگا آج بھی میں خبر دیکھ رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں وہاں پہ تو اتقاف پر بھی بیٹھنے بھی جانا وہ پابندی لگا دی گئی تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت واقعی علماء کرام کے پریشر کی وجہ سے یہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہوئی کہ مساجد کو کھول دیا جائے آج تو کراچی میں ڈاکٹرز بھی اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں بلکہ وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی وہاں کے ڈاکٹرز نے بھئی آپ کو لوگ ڈاون میں نرمی نہیں کرنے چاہیے آپ کو تو سخت لوگ ڈاون کرنا چاہیے ہمارے لئے پرابلمز ہوں گی تو ایک طرف مساجد کو کھولنے کا اعلان اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہو آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھیں نماز تراوی گھروں میں ادا کریں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے دیکھئے پریشر کی بات نہیں ہے مشاورت کی بات ہے لوگوں کے جذبات کا احترام ہے آپ جانتے ہیں آپ جانتی ہیں کہ مساجد میں لوگ جاتے ہیں لیکن رمضان میں رمضان شریف میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ہر سال ایسے ہوتا ہے رمضان کے عمرہ تو سارا سال ہوتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں لوگ زیادہ دلجذبی سے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لوگ ایک ہمارا ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کا ایک رجحان ماہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے اب ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ چیلنج ہے اس سے غافل مت رہیے اور ہمیں ان کے دینی تقاضے اور جذبات کا پورا احترام بھی ہے احساس بھی ہے لیکن آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے ہم نے علماء سے دعوت دی صدر پاکستان نے ان سے مشاورت کی وزیراعظم نے ان سے نشست کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ایسو پیس ایک بیس نکاتی ایجنڈے پر ایک دوسرے کو ہم نے قائل کیا اب اس کا نفاظ جو ہے وہ تنہا حکومت نہیں کر سکتی اس کے نفاظ میں علماء کرام کو ان کی کمیٹیاں بنانی چاہیے ہر مسجد کے لیول پر کمیٹی ہونی چاہیے اور عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے